بھائی اب کیا کرے اگلو کہتا ہے کہ جب مر جائیں گے دوستو اب مر جائیں من مات حب آل محمد وہ مر جاؤ بھائی ہم تو ویسی زندہ رہنے سے تنگ ہیں ہمارے امام فرما گئے کہ مومن مر کی تمنہ کرتا ہے لیکن ہم اتنے آرام سے مریں گے نہیں یہ بھی بتا دیں تمہیں اتنے آرام سے ہم مرنے والے نہیں ہیں جب تک ہمارا آخری آئے گا نہیں اور پھر ہم ماریں گے اب یہ نو مجھے تو وہ مار دیں تو پھر آپ لوگ سمبھالیے گا بھی سے تو خیر ہم تو نکلے اس لئے ہیں کہ بھائی ایک نا ایک دن تو مر نہیں ہے بھائی تو بہتر ہے سعید و شہدہ خود فرماتے ہیں بستر پہ مرنے سے بہتر ہے اللہ کی راہ میں بدن تلواروں سے ٹکڑے ہو جائے اس سے بہتر موت اور کیا ہے بھائی یا سعید و شہدہ ہم تو ترستے ہیں گلی گلی کچھا کچھا شہادت ڈھونڈ رہے ہیں تیری راہ میں مارے جائیں مگر وہ بھی کہتا ہے نہیں جو کام لینا ہم لے گئے کام بورا کرو اس کے بعد اگر اس قابل ہوگے تو خدا قبول کر لے آتمہیں یہی ہے کامل یہی ہے اپنے وجود کے اندر اس کیفیت کو پیدا کریں اس مقصد کو حاصل کریں جس سے دشمن درتا ہے جس سے دشمن آپ کو رک رہا ہے وہ ہی چاہتا تھا کہ یہ گھروں میں بیٹھے رہے ہیں یہ مجلسیں بھی گھروں میں سنیں اب ظاہر ہے اور آپ لیپ ٹاپ کے آگے صرف مجلس پڑھیں گے تو یہ کیفیت تھوڑی پیدا ہوگی کہ آپ کے مومنوں کے چہرے نظر آئیں یہ تو نہیں آئیں گے تو یہ ضروری ہے پوزٹیف انرجی کا ٹرانسفر کرنا مومن میر عطل مومن ہے روایت ہے مومن مومن کا آئینہ ہے اگر میں جو آپ کے اندر دیکھ رہا ہوں وہ آپ نہیں ہیں وہ میں خود ہوں وہ یہ ضروری ہے جب ہم آپس میں ملیں گے اور کیا کہا کہ تم آپس میں ملو تو کیا کرو ہمارا ذکر کرو ہمارا ذکر کرو یہ آئمہ کی دعائیں ہیں یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ وہ خود چاہتے ہیں کہ ہم یہ کریں اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تم زینت بنو ہمارے لئے کہ ہزاروں میں ہو ہزاروں میں اگر تم تنہا ہو تو پتا چلے کہ تم ہمارے ہو یہ بہت ضروری ہے اس کے لئے عمل چاہیے کردار چاہیے رفتار چاہیے گفتار چاہیے سب چاہیے جانے محترم یہاں پہ کرنا پڑے گا خب محنت تو کرنی پڑے گی فری میں تو پہلی کلاس میں بچہ پاس نہیں ہوتا آپ چکر میں تین سو تیرہ میں داخلہ ہو جائے آپ کا تین سو تیرہ کے لئے پروردگار نے گیارہ سو ستاسی سال تو مدر گئے تین سو تیرہ پورے ہو جائیں اور پتہ نہیں کتنوں نے امتحان دی ہے کتنے پاس ہو گئے کتنے پاس ہوتے پہ چلے آ رہے ہیں کتنے پھر امتحان میں اپیر ہو رہے ہیں صبح شام صبح شام صبح شام کا امتحان ہے یہ میں سمجھئے گا کہ کوئی وقت آئے گا تو امتحان ہوگا یہاں ایسا نہیں ہے یہاں ہر وقت تیار رہو جب وہ چاہیں گے تمہیں اٹھا لیں گے